ہر سبتا کی طرح اس بار بھی ٹیگ ٹی وی سٹوڈیو ٹورانٹو سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں آپ پروگرام کو دیکھتے ہو کمنٹس دیتے ہو آپ کا اتی اتی دھنیواد ہر سبتا کی طرح آج بھی میرے ساتھ تاہر گورا جی جو کہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں خاص کر کے اس وقت جو دنیا میں مسلم تھنکنگ چل رہی ہے اور ان کے جو دیفرنٹ دیفرنٹ کنفرکس چل رہے ہیں ان کے اوپر دیکھئے بیسیکلی کیا ہے کہ کئی بار ہم یہ ایسا سوچتے ہیں کی پیار محبت کی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ایک نفرت کی اگر بولی بولیں تو ہمارا نام شاید زیادہ ہو جائے ہم نے ریسنٹی دیکھا پچھلے ایک سال میں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے ریلیشن اچھی ہوں میں چاہتا ہوں یہ لیکن ان کے جو ایکشن ہے دیکھئے بات کرنے اور ایکشن دونوں اکٹھے ہونے چاہیے اگر آپ بات کچھ اور کرتے ہیں اور ایکشن آپ کے جو ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ نقصان پنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ اپنا انیمی سمجھتے ہیں یا آپ اپنا پیارا سمجھتے ہیں دیکھئے دو باتیں ہیں پیارا اور انیمی تو پھر وہاں پر ضرور کہیں نہ کہیں دماغ میں صرف شک نہیں آتا یہ پتہ چل جاتا کہ یس یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل نوٹنکی ہے اب اگر اس نوٹنکی کو ہم کسی اور لحظے سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لحظہ بھی اپنے آپ میں ٹھیک ہو لیکن یہ لحظہ بڑا کلیر ہے فار گزمپل ہم نے کرتارپور کی بات پچھلے ویک بھی کی تھی اور گورا صاحب کے بھی ویوز تھے اس پر میرے بھی ویوز تھے لیکن کرتارپور لانگا کھلنا ایک بہت بڑی بات ہوئی لیکن اس کے پیچھے منطب کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے اگر آپ کو منطب ہی نہیں پتا اب تو کلیر ہو گیا منطب ہی اب تو پاکستان کے منسٹر جی نے بھی یہ کہہ دیا ہے جی پہلے انہوں نے جو ویڈیو ریلیز کی اس میں جو خالستان مومنٹ کے آگو ہے جی بندرہ والا اور پھر اس کے بعد جنرل سبیگ سنگھ ان سب کی فوٹوز کو آگے لے کے آنا اور اب پچھلے چوبیس گھنٹے سے جو کہ سکسٹی فائی میں وار ہوئی تھی بام گر گیا ہوگا جی کیونکہ جب آپ لڑائی کرتے ہو یہ نہیں پتا کہ وہ بام ہندوستان کا گرائی یا پاکستان کا ہی وہاں گر گیا ہے لیکن یہ بام جب گر جاتے ہیں لڑائیوں میں لڑائی جو ہے وہ کبھی مندر مسجد گردوارہ یا چرچ کو نہیں دیکھتی کیا فرس سیکنڈ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچز یا مسجدیں یا اور چیزیں تباہ نہیں ہوئیں جب لڑائی ہوگی تو ہر چیز تباہ ہوگی اگر کل کوئی نیوکلیر کی وار ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کوئی مندر کوئی چرچ کوئی مسجد بچے گی بلکل نہیں بچے گی تو یہ یہ کہنا کہ دیکھو جی ہندوستان کی سرکار نے کرتارپور صاحب کو ختم کرنے کے لیے یہاں بام مارا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مورخ تھا اور پاکستان کے پولیٹیشنز کیا شو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھایا کہ کچھ جنرلسٹ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک طبقے کے اگینسٹ بولیں تو ہو سکتا ہے ہماری بہت واہ 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 ہو جائے دیکھئے آپ کسی بھی طبقے کے اگینسٹ نہیں بولتے آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بولتے ہیں جو مسلم ہندو سکھ عیسائی جوز جتنے بھی ہیں یہ سارے ہیومن بینگز ہیں لیکن جب ان کے پیسے اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کرتی ہیں اس کے بارے میں اگر بات کریں تو کوئی لوجک بنتا ہے لوگوں کے بارے میں نہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے اور ہمارے بھی یہاں پہ یہی اسٹوڈیو میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی بھی کمیونٹی کے گیسٹ کوئی کوئی کسی قسم کا بھاو نہیں ہوتا پیار کا بھاو ہوتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کمیونٹیوں کے اسٹیبلشمنٹیں کیا کرتی ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو اپنے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے اور پوچھیں گے تاہر صاحب سے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف گالی ہیں یا کچھ اس قسم کی لینگویج بول کر اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں میرا مطلب ہے آتش تصویر صاحب سے آگے چل کے لیکن سب سے پہلے کرتاہرپور کے بارے میں کہ یہ جو ایک نیا قسم کا سنکٹ کر رہے ہیں اس سے کلیر ہو گیا کہ ان کی انٹینشنز ٹھیک رہی ہیں آہ تاہر صاحب انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں بالکل نہیں ٹھیک ہیں ڈاؤٹ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو شروع دن سے ہم جانتے تھے جب پاکستان کے فارم منسٹر آہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہم کرتاہرپور کی گوگلی کھیلنے چاہ رہے ہیں بات وہاں سے کلیر ہو گئی تھے پھر جس انداز میں صدو کو بلایا اور صدو جیسا امیچور اور بھونگا پالیٹیشن یہ سمجھا کہ شاید وہ پرائم منسٹر آف انڈیا بن جائے گا جس طرح وہ آئی ایس آئی کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ یا انڈریکٹ کھیل رہا ہے ابھی بھی تو اس سے اور پتا چلا پھر ریسینٹلی شیغ رشید کا ایک آڈیو آہ انڈیا کے مختلف ٹیلیویزن پر چال رہا ہے اور وہ کنفرم ہے کہ وہ نہیں کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک بڑے گیم پلان کا ایسا ہے جو کشمیر سے چڑا ہوا ہے اس سے ثابت ہوا پھر پاکستان کی حکومت پاکستان کی طرف سے جو ایک ویڈیو سانگ آیا جس میں بھنڈرا والا کو فیچر کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ پاکستان پھر ایک بار کنفرم کر رہا ہے کہ بھنڈرا والا خالستانی مومنٹ کا ان کا ہی آدمی تھا ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے اور خالستان کی وجہ سے ہزاروں سکھ بہن بھائی اور ہزاروں ہندو بہن بھائی مارے گئے ٹھیک ہے یہ سب آن ریکٹ ہے اور پھر وہی باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو کرتارپور کا لنگ لنگا ہے اس کو ہم ایک کوریڈور کے طور پر لنگے کے طور پر یا ایک پیس بریج کے طور پر دیکھنے کی بجائے ہم اب سکیپٹیکل ہو رہے ہیں اسی لیے پنجاب کے چیم منسٹر کیپٹن امردر سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی سٹرانگ اپریہنشنز ہیں وہ یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی ایک نیگٹیو پارٹ پلے کر رہی ہے تو جو ایک اچھا کام بھی ہونے جا رہا ہے وہ بھی پلیوٹ ہو رہا ہے تو ویری سیٹ سٹیٹ آف افیرز میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا کلیر ہے کہ پہلے تو وہ دو کمیونٹیز میں فارڈ کر رہے ہیں نمبر دو ایک ہزار جو انہوں نے وہاں پر خالستانی کو رکھے ہیں جی ان کو لک آفٹر کرتے ہیں اور باقی کچھ جو لوگ باہر ہیں جی خالستان کی مومنٹوں میں کینیڈا یو ایس اے انگلینڈ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے خیرے آسٹریلیا کی گورنمنٹ تو ان سب کو بڑا کلیرلی کہہ دیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی آپ کی ایسی کاروائی ہمارے سامنے نظر آئی تو you won't be in آسٹریلیا anymore اس قسم کی جو گورنمنٹ کی policies ہیں وہ definitely ان کو کم سے کم گھر میں بیٹھے رہنے دیں گی ان کو باہر بولنے نہیں دیں گی لیکن کینیڈا جیسے country میں تو بلکل freedom ہے انگلینڈ میں بلکل freedom ہے ہاں جی ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں اتنی freedom نہ ہو جب سے ٹرمپ سب آئے ہیں لیکن یہ سارا معاملہ یہی show کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ایٹیز اور نائنٹیز میں حالات تھے پجاب میں اس قسم کے دوبارہ حالات create کیا جائے اور ان دو کمیونٹیز میں پھر ایک ایسا part create کیا جائے جس سے یہ کمیونٹی ہیں پھر ایک دوسرے کی دشمن ہو جائے میرا نہیں خیال ڈاور صاحب کہ یہ دشمن ہو سکے گی کمیونٹیز ان کی کوشش تو سو فیسر جائی ہے ان کی کوشش تو سو فیسر جائی ہے اور پاکستان کی establishment جو خالصتانی ذہن کے سکھ لوگ ہیں ان میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ موڈی جو ہیں وہ یا موڈی سرکار جو ہے وہ آپ کی دشمن ہے حالانکہ یہ بڑی فنی بات ہے آہ موڈی صاحب اور ان کی گورنمنٹ دونوں حکومتیں جتنا reverence سکھ دھرم کے لیے رکھتے ہیں اس کا کوئی ون پرسنٹ reverence بھی ان کی اپنی فیورٹ حکومتیں کانگریس بھی نہیں رکھتے تھیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سکھ بہنبائیوں کی سوچ پر کہ جو ان سب سے بڑے ان کے دشمن رہے ہیں ہسٹری میں اورنگ زیب اور جو اورنگ زیب کے ماننے والے ہیں وہ ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں خالصانی اچھا یہ ایک دکھ کی بات ہے ایکچلی بابر سے ہی بابر سے ہی بابر کے زمانے سے لے کے اورنگ زیب کے ٹائم تک جتنا زیادہ ظلم کیے گئے ہیں ان کے اوپر جی کس طرح سے ایک ایک انگ جو ہے وہ باڈی کا کاٹ کاٹ کے اور بڑے بڑے تبتے تبوں کے اوپر ان کو بٹھا دینا آپ مطلب سوچ کے بھی آپ کا شریر کامپنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے ظلم ہوئے ہیں اور آج وہ اپنے آپ کو ان کا سب سے بڑا دوست مانتے ہیں یہ ہے یہ ہے شرم والی بات یہ بہت شرم والی بات ہے اور پھر اس کے بعد جو انٹینشن جیسے کہ ہم نے ابھی بات کر رہے ہیں انٹینشن بالکل کلیر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ایوی ڈینسز ہیں اور اس کے باوجود عمر سر میں صدو وہ بڑے بڑے بینر لگو آ رہا ہے وہ تروا دی ہے وہ وہ پجاب گورنمنٹ ہے ہاں وہ تو میں مطلب اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ دیکھئے مطلب مودی صاحب بھی خلاف تو نہیں ہے نا کوریٹور کے مودی صاحب نے تو میں ایسا مجھوں وہ اپنی طرف سے افتتاہ کر رہے ہیں پاکستان کے اپنی طرف سے جا تو وہ ہیڈ افتا سیٹ پڑھ گیا صدو کیا میں یہ وہ تو چیپ منسٹر کے بھی قریب نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا ایک احمقانہ ایک کام ہے جو صدو بالکل آ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے چونکہ اس کو آہ بڑبولا آدمی ہے اس کو یہ خیال ہے جو شیر بھی ٹھیک سے نہیں پڑ سکتا جس کو یہ بھی تمیز ہے کہ وہ شیر میں جو شیر کے اپنے جو اوزان ہوتے ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل چیز کہتے ہیں اس کو بھی خیال کر لیں اس کے باوجود وہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا بڑا عظیم شاعر ہے ایک ڈفر آدمی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جناب وہ ہیرو بنا رہا ہے اور وہ آئی ایس آئی کا ہاتھوں میں کھیل رہا ہے تو this is very very آہ shame ویسے ویسے آہ انڈین گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایک بھی incident ایسا ہوا یا instance ایسا ہوا جس سے ہمیں یہ پتا لگا کہ یہ جو یہ جو لنگا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس قسم کی شرارت یا شرارتی طبقہ جو ہے وہ اندر داخل ہو رہا یا ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو گیا نہیں وہ بالکل ان کو دیکھئے action بھی سخت لینا ہوگا اور مودی سرکار کی security issues پر جو کڑی نظر ہے اور اس پر جو کڑے action ہے اس سے ہمیں امید بنتی ہے کہ وہ کسی قسم کی negative usage of this peaceful آہ bridge کو وہ روکیں گے لیکن اب یہ ذمہ داری آہ سے community کی بھی ہے اور پاکستانی حکومت کی بھی ہے کہ وہ اس اپنے peaceful mission کو یا bridge کو آہ خراب نہ دے مطلب ٹوٹنے بھی نہ دے لیکن anyway آہ آپ کو بھی ہو گئے کوئی تیس سال کے قریب آپ نے بھی بہت تکلیفیں صحیح جی پاکستان میں بھی اور پھر پھر بعد میں اور جگہ پر live میں اپنی آپ کو کینیڈا میں بیس سال ہو گئے جنرلزم کرتے ہوئے مجھے بھی میں نے بھی 74 سے i'm in this line میں شوقیا طور پر ہوں آپ professional طور پر ہیں this is the only difference لیکن یہ کچھ جو اپنے آپ کو پترکار کہتے ہیں کچھ اپنے آپ کو journalist کہلوانے کے جو like بھی نہیں ہوتے وہ کچھ ایسی statementیں دے کے اپنے آپ کو روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام رہے ہاں جی اور اس نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں citizen ہو کر کوئی بھی بات کر سکتا ہوں دیکھئے citizen ہو کر آپ کبھی بھی anti national بات نہیں کر سکتے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ چائنہ میں کر کے دیکھئے آپ نارت نارت کوریا میں جا کے کر کے دیکھئے ہیں جی آپ ریشیا میں کر کے دیکھئے مطلب ان کنٹری آپ جتنے بھی ارو کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کے کر کے دیکھئے anti national بات یہ ایک constitution کا نجائز فیدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں ہیں جی ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے خاص کر کے جو آج کل بہت بڑی مطلب خبروں میں ہیں آتے صاحب ان کے بارے دیکھیں جو آتش تاثیر کا معاملہ ہے وہ اس سیکھے ہوئے ایک journalist اور writer ہیں بہت بڑے بڑے دنیا کے media outlets جیسے new york times times اور اس طرح کے جو بڑے media outlets ہیں اس میں لکھتے ہیں آہ لکھنا جانتے ہیں آہ extreme left کے ان کے point of view ہیں that's fine ہمیں کوئی issue نہیں ہے بھارت ایک عظیم society ہے بھارت کبھی بھی ریشیا اور چائنہ کی طرح کبھی بھی freedom of expression پر انہوں نے پابندیاں نہیں لگائیں open رکھا مگر یہ اتنے ایک آہ over the board چلے جاتے ہیں some time ہیں کہ یہ hatred میں بدل جاتے ہیں آج کل آپ ان کے tweets دیکھ لیں وہ ہندووں کو آہ گائے کا پشاہ پینے والے لوگ قرار دے رہے ہیں اچھا وہ ہندو haters کے طور پر appear ہو رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے جو Indian nationality کا وہ جو card ہوتا ہے جو باہر والا جب باہر رہ سکتے ہیں وہ card ان سے اس لیے strip کیا گیا strip off کیا گیا وہ کوئی technical وجہ تھی مطلب وہ صرف اس بات پر نہیں ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس بات سے بھی اندر سے ایک خار ہوتی ہے کہ بھئی یہ حادثہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن چلیے وہ وہ بھی انہوں نے گورنمنٹ نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی وہ والی وجہ گورنمنٹ نے سیدھا سیدھا technical مسئلہ رکھا کہ بھئی اس نے اپنے باپ کی citizenship کاغذوں میں نہیں دکھائی یہ یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے جو technical مسئلہ تھا اور اس technical مسئلہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کارڈ ہولڈر نہیں ہو سکتے پاسپورٹ ہولڈر جی ٹھیک ہے نا جی وہ جی کیا آور سیز آ 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 سوٹو انٹریکچرز تو یہ الٹی میٹر اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم آتی تحصیل سے بھی باہر نکل کے اب ہم یہ جنرل صورتحال دیکھتے ہیں جنرل ہی بات کی اب جنرل صورتحال میں اتنی بڑی جنرلسٹ ہیں سیزن جنرلسٹ ہیں کرسینا امانپور انہوں نے حالی میں سینن کے لیے بات چیت کی محبوبہ مفتی کی بیٹی التجاہ سے اور وہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے جیسے جنرلسٹوں کو کہیں گے آج کہ جی یہ اپنا مودی صاحب کے یا کنزوریٹیو دنیا کے پولٹیکل گروپ سے ان کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں نہیں میں سیزا ہی کہہ دیتا ہوں یہ چمچے بن گئے ہیں یہاں تک بھی وہ کہہ دیتے ہیں بلکل ان کو کہنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اب میرا خیال ہے دنیا اس مقام پر آ گئی ہے کہ ہم ان سے بات کریں یہ ہم سے بات کریں یہ اب ایک اوپن ڈائلاغ ہونا چاہیے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کے بات چیت اب ہونی چاہیے جنرلسٹوں میں ریپورٹنگ ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے اس سٹوڈیو کے باہر گلی میں سڑک میں کئی ایکسیڈنٹ ہو تو اس میں ایک رپورٹ آتی ہے جنرلسٹ کی کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا اس گاڑی نے اس کو یوں مارا یہ اتنے زخمی ہوئے وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے ہیں رپورٹ اس میں آپ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے لیکن جب رائے دینے کی بات آتی ہے تو جس طرح یہ لوگ لیفٹ کے لوگ فری ہیں ہم میں بھی لیفٹ کا آدمی ہوں میں بھی رائٹ کا آدمی لیکن اب پوزیشننگ بڑی مشکل ہوگی ہے ہماری پوزیشننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لیفٹ ہے یہ اصل لیفٹ نہیں ہے یہ ان فیکٹ ایلیٹ لیفٹ ہے فیشن ایبل لیفٹ ہے چونکہ یہ عام آدمی کی بات نہیں کرتا یہ ایک خاص ڈرائنگ روم کی بات کرتا ہے اگر کسینا امانپور میں اتنا ہی انٹیلیکچل ڈسانیسٹی نہ ہو جتنی وہ شو کر رہی ہیں آج کال تو جائیں وہ کشمیر میں عام کشمیریوں سے مل کے ایک رپورٹ تیار کریں بجائے کہ ایک ایلیٹ فیملی کی ایک ایسی لڑکی جس کو سیاست کی علب بے کا نہیں پتا اور جس کے اپنے ویسٹرڈ انٹرسٹ ہیں جس لڑکی کے اپنے ویسٹرڈ انٹرسٹ ہیں آپ اس کی رائے کو سی این این پہ پیش کرتے ہیں تو پھر وہ سی این این بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ کرسٹینا امانپور کی جو بھی ہم رپورٹ دیں گے وہ بہت زیادہ دیکھی جائے گی ٹی پی آر کا کوسچن ہے حالانکہ یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جو تین فیملیز ہیں ان کے لوگوں سے بات کریں ان کی تو پوزیشن اس بری کلیر وہ تو اپنی پوزیشن کلیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے پیسہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے طاقتیں چلی گئیں اب ان کے ہاتھ سے کوٹھییں بھی چلی گئیں جو وہ کوٹھییں لے کے بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ کی وہ بھی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ اب یہ کشمیر گورنمنٹ نہیں ہے اب یہ یونینٹ ایٹریٹریا اپنی کوٹھییں کھالی کر دیجئے یہ بات ہوگی آپ نے بات کی لیفٹسٹ ہوگی دیکھئے جب یہ مومنٹ چلی تھی نا ایٹیز میں تو اس مومنٹ میں ایک خاص چیز تھی کہ جو گریب سے گریب طبقہ ہے اس کو ایک ایسے لیول پر لائے جائے جس سے وہ بھوکھا رات کو نہ سوئے ہم نے انیس سو ستارہ اٹھارہ میں دیکھا ریشیا ریولویشن کے بعد کہ ایک ایسا بڑیا موقع ملا تھا ان کو ایک ایگزیمپل بننے کا وہ ایگزیمپل بلکہ جو ایلیٹ کلاس جس کے اگینسٹ وہ لڑے اب وہ خود ایلیٹ کے بھی ایلیٹیسٹ ہو گئے یہی حالات جہاں جہاں پر بھی لیفٹس مومنٹیں آئیں آج آپ نورتھ کوریا کی ایگزیمپل لے لیجئے جو کنگ ہیں جو جونگ ہیں وہ تو اپنے مزے سے بڑیا سے بڑیا فرنچ وائن لیتے ہیں بڑیا سے بڑیا کھانا کھاتے ہیں اور بڑیا سے بڑیا لڑکی ہیں ان کے لیے وہاں پر سیلیکٹ کی جاتی ہیں چائنہ میں بھی یہی ہوا کرپشن کتنی ہو گئی جو پارٹی کا تو یہ ایک جب مومنٹ آپ چلاتے ہیں میں آپ کو بڑا ایک ساتھ بتاتا ہوں جب میں سکسٹیز میں دیلی یونیورسٹی میں تھا تو ہماری فیملی شروع تھی کومنیسٹ رہی میرے چاچا تھے وہ دلی کومنیسٹ پارٹی کے تریئرار تھے دیو دفت اٹل لوگوں کو پتا تو وہ اٹل صاحب کے جو سیکٹی تھے جو کہ سیکٹی رہے ایک دن نہیں میرا کھڑ کوئی دس بارہ پتا ایک پتہ آپ کو ان میں یہ ہوتی ہے روایت کہ ایک بار کرسی آجائے تو اس کو چھوڑنا نہیں بنے روز وہ ہر روز مطلب کناٹ پلیس میں ہر روز کناٹ پلیس میں ایک بہت مہنگا ریسٹرن تھا وہاں پر گیارہ بجے پہنچ جاتے تھے اور آٹھ دس آدمی بڑی بہت بڑی آن کے پاس جانتے کی بات کر رہا ہے نہیں نہیں یہ ہمارے وہاں پہ یونیٹی کافی آنس میں تو ہمارے جیسے گریب آدمی جاتے تھے نہیں وہ بھی وہ کافی مرگا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو اب لگتا ہے تب تو وہ بہت سستا ہوتا تھا مطلب جو اب وہاں پر آپ کو سوہ سو روپے کی کافی ملتی ہے وہ تب سوہ روپے کی کافی اس کو کونہ کافی کہتے تھے میں نے جب لاسٹ ٹائم بیگی پیئی تھی تو کوئی ساڑھے تین سو روپے کی ملتی نہیں وہ آپ نے دو لے ہوں گے نہیں کونہ کافی جو ہے وہ آج بھی وہاں پر سوہ سو روپے کی مل جاتی ہے لیکن یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روز اس دمانے میں جی پچاس ساٹھ روپے آم ٹاکنگ آف سکسٹی سکسٹی وان سکسٹی ٹو وہ ہمیشہ روز پیسہ خرچ کرتے تھے اور اردگردن کے خاص جو واں 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 کرنے والے ہوتے تھے وہ آکے وہاں کافی پیتے تھے یہ سلسلہ جو ہے یہ میں نے صرف انہی میں نہیں دیکھا میں نے اور بھی کئی کاملیڈوں میں دیکھا اصل میں یہ لیفٹیس جو مومنٹیں ہیں یہ مومنٹوں نے اپنے پیروں کے اوپر آپ کو لڑیگی ماری ہے آج ہندوستان میں دیکھئے آج ہندوستان میں لیفٹیسٹ مومنٹ کا تقریبا میں یہ کہہ سکتا ہے اور نام نشان ختم ہو گیا وہ دکھ سا وجہ یہی ہے کہ وجہ جو ہم دو ایکزیمپلز ابھی دیکھ رہے ہیں آتش تحصیر کی کرشنہ آمان پور میں یہ مانتا ہوں کہ دونوں پرفیشنل جنرلسٹ ہیں دونوں جنرلزم کو سمجھتے ہیں اور مگر ان کا ایک لیفٹ ایٹیچوڈ ہے اچھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا میرے نزدیک لیفٹ ایٹیچوڈ بھی مجھے یہ سمجھے لیفٹ ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے لیفٹ ایٹیچوڈ کیا چیز ہے وہی تو بتانے لگاؤں اصل میں تو وہ لیفٹ ایٹیچوڈ آپ میں اور مجھ میں ہے اور مودی صاحب میں ہے مودی صاحب جب عام لوگوں کے ساتھ انٹرمنگل کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ان کا جب وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے لیے سپیشل کرسی ہو آپ میں جب ہم جائیں گے دھابے میں سڑکوں پہ بزار میں ہمارے لیے اردگرد کے جو ہمارے بہن بھائیں ہیں وہ سب ہمارے لیے ایکول ہیں ہم ان کے لیے کوئی سپیشل نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن ان فیکٹ یہ جو فیشنی لیفٹی ہیں نا جو مودی صاحب کو یا ہم جیسے لوگوں کا رائٹس کہیں گے ان کو شرم آنی چاہیے یہ اب رائٹسٹ ہیں یہ اب فاشسٹ ہو چکے ہمیں ہیں یہ لوگ اب کسی کی بات کو سننا اور قبول کرنا برداشت نہیں کرتے ہیں اچھا یہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو لوگ اپنے آپ کو لوگوں کا بہت پیارہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پیارے ہیں میرے یہاں بھی کچھ مطر ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سارے ملینرز ہیں ملینر ایک طرف رہی اور جب ریلیجین کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ پکھنڈی ہیں سب سے زیادہ پکھنڈی بھی ہیں اور سب سے زیادہ سنوب ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے والے لوگ ہیں اور جو مطلب دیکھئے جو ہم جیسے جن کو یہ الزام دیتے ہیں ہم سب سے زیادہ عوامی لوگ ہیں عوامی لوگ ہیں اور ہم تو صرف صبح سے شام تک ایک سمجھلی یہ کام کرتے ہیں یہ سیج میں بھی تاکہ روٹی کھا سکے یہ کون ہے کینیڈا میں جو یہ سیج پہ کام کرتا ہے میرے ایک بہت کم لوگ ہوں گے بہت کم لیکن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہم نے زندگی میں وہ نہیں کام کی ہے جس سے ہم اتنا کچھ کر سکتے کہ ہم گھر بیٹھ کے رام سے کھا پی سکیں تو یہ جو ہماری ہو سکتا ہے ہمارے اپنی گلتیاں بھی ہوں اس میں ہم نے نہیں سوچا سوچنا بھی چاہیے نہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ ایک عوامی مزاج ہو جب آپ عوام کا ہی حساب آپ کو سمجھتے ہو تو پھر آپ جس طرح کہ یہ فیشنی لیفٹی ہیں اس طرح پیسے تو نہیں کٹھے کرتے تو ان کا تو پورے کا پورا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی چھوٹی موٹی امپائر کھڑی کرو اور اپنی ایک اب یہ لوگ جو ہیں اپنی ایک بڑی سی امپائر بناو لکھنے لکھانے کے دنیا میں یہ بھی ایک امپائر ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا ویسے ویسے تاریخ صاحب لکھنے لکھانے کا تو اب وہ اتنا کام نہیں رہا میرا لکھنے لکھانے اس برادے میڈیا کا اٹھو ہے نہیں نہیں مطلب جو لکھنے لکھانے کا کام ہے اب جیسے بکس کا کام ہے اب بہت بڑیا بھی کتاب لکھ لو نا تو آپ کی کتاب میکسیمم دنیا میں اگر ایک میلین بھی بک جائے تو آپ سمجھ لو بہت بڑی بات ہے نہیں تو کوئی کوئی زمانہ ہوتا تھا کتاب ہاتھوں آیا آپ تو آپ کی تو پرنٹنگ پریس تھی جی آپ کو پتہ کہ کوئی زمانہ ہوتا تھا لوگ ویٹ کرتے تھے یار اس رائٹر کی کتاب آیا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جو سوشل میڈیا آیا یہ جو دیجیٹل میڈیا آیا یہ جو یوٹیوب آیا اس نے کتاب کو ریپلیس کر دیا اب مسئلہ کیا ہے اب میں کتاب اگر پڑھنے کا وقت نہ ہو اور تو میں چونکہ یہاں پہ ہم سب ڈرائی بہت کرتے ہیں اب کتابیں گھاڑی میں سنتے ہیں تو بات ایک ہی ہے یہ آڈیو آڈیو ہو گئی وہ بہت کم ہے وہ بھی بہت کم ہے لیکن داکس صاحب اب بڑھتی جا رہی ہے اب وہ بھی چونکہ میں آڈیبل جو ایک ڈاٹ کام ایک ہے ان کا میمبر ہوں میرے پاس کوئی سو سے زائد کتابیں میری ٹیلی فون پر ہیں اور وہ میں جب ان کی جاتا ہوں ویب سائٹ پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں پڑی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ اس لیے کہ اب لوگوں کا ٹرنڈ بان رہا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ علم سے پڑھائی لکھائی سے جڑے رہتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اولڈ مین سے ہی جڑے رہے ہیں اب دیکھیں نا کرسٹینا امانپور نے وہ جو چھوٹا سا کلپ اپنے ہی ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ لگایا ہارلی کوئی ایک منٹ کا بھی نہیں ہے وہ لڑکی آہ التجاہ کا جس کو پتا نہیں ہے جس کے اپنے ویسٹر انٹرسٹ ہیں تو وہ پتا گیا ہے اس نے ماں باپ سے میں ہیں ان کو پتا ماں باپ نے وہی جو کلپ ہے وہی پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ اس کا آرٹیکل ہی پھیلے گا اب تو اب تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کی ریچ بہت ہو گئی ہے رائٹ رائٹ تو بات تو لوگوں نے سنی ہے عام جو جنتا ہے عوام جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے بات تو سنی ہے نہیں نہیں میرے مطلب ultimately آتش تصہیر جیسے جو آدمی ہیں ہے جی یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ ultimately کیا کرنا چاہتے ہیں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اچیو تو ہوئے ہے کہ چلو جی ان کی آرٹیکل نیو یوارک میں چھپ جائیں وہ تو چھپتے تھے اب اس کے بعد اور زیادہ چھپیں گے دیکھئے جو anti-government anti-indian government کے لوگ ہیں اخبار جیسے بی بی سی آج کار بہت بڑا anti-indian بنا ہوا ہے جی ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اب cnn بی تھوڑا اس راستے پا وشنگٹن وشنگٹن تو وہاں تو پہلے بھی آرٹیکل ان کے چھپتے تھے گین کیا ہوا مطلب پیسے زیادہ مل جائے گا نہیں ان کو پیسے کیا زیادہ ملنی ہے کہ یہ ایک divisive دنیا ہے اس کو یہ بڑھا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اس divisive دنیا میں ایک دوسرے ایکسٹریم ریٹرک پر رکھ رہے ہیں اچھا ان کو حق ہے رکھیں رکھیں لیکن پھر پھر اس کی cost ہوتی ہے پھر پھر governments ہوتی ہیں پھر آپ کے بارے میں وہ interrogate کرتی ہیں جو پہلے وہ آپ کو انہوں نے free end دیا ہوتا ہے they don't care پھر وہ آپ کو اس base پہ نہیں کر دی ہوتی مگر پھر وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا طرح چیک کریں کہ ان کے جو technical issues and life وہ ٹھیک ہے کئی income tax میں کوئی غپلا تو نہیں ہے کئی citizenship میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جہاں کئی وہ مسئلہ آیا پھر وہ اس طریقے سے crack down کرتی ہے تو ٹھیک ہے مطلب میں اس پہ جو بات کرنا چاہوں گا یہ سب کچھ is part of the game لیکن چاہے آپ کی positioning لکھنے میں بولنے میں ویڈیو میں جو مرضی ہو آپ کی positioning logic سے باہر نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی positioning بہت extreme ریٹرک پر اگر جائے گی تو پھر اس کی cost ہے جو خود آپ سوچ لیں جو آپ کو اور ہمیں بھی ملتی ہے ہماری positioning پہ بھی وہ تو ملنی دیکھئے ultimate کیا کہ اگر آپ کوئی anti میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی country کے citizen ہو تو آپ کو یہ right نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے ہو سکتا ہے میں کسی سے ماننے میں نہیں مانتا تھا اب میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کسی citizen ہے کسی country کے تو اس country میں رہ کے country کے بارے میں جو مردی بولے لیکن country کے باہر جا کے اس country کے against بولنا اور اس country کو گالییں نکالنا جس کا passport آپ carry کر رہے ہو جس کے passport پر آپ travel کر رہے ہو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو trend ہے یہ غلط trend میں یہ اہم بات اپنے personal reference کروں مثال کے طور پر میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے 20-21 سال ہو گیا مجھے پاکستان سے باہر آئے میں پاکستان کو criticize نہیں کرتا پاکستان کی establishment کو بہت criticize کرتا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تیہ کیا اپنے ساتھ کہ میں پاکستان کا passport بھی نہیں رکھوں گا میں نے وہ passport کبھی نہیں رکھا اور میں صرف اور صرف ایک citizenship کی بات کرتا اچھا اب میں Canadian ہوں Canada میں رہتا ہوں یہاں ہر حوالے سے active ہوں یہاں Canada میں بھی Canadian اگر system میں کوئی خرابی ہوگی تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اگر کوئی ہوگی تو میں اگر مجھے اس دردی سے بے تحشا محبت ہے اگر اس میں کوئی بہت خرابی ہوگی تو میں عمر کے کچھ سال اور باقی اگر رہ گئے میں کئی اور موو کر جاؤ گا لیکن یہ ایک بہت خوبصورت ملک ہے وفاداریاں میری محبت اس ملک کے ساتھ ہے اس ملک کے لابہ کسی کے ساتھ نہیں ہاں میری ہیریٹیج چونکہ انڈین ہے تو مجھے انڈین ہیریٹیج کی چاہے وہ دھرما کی باتیں ہوں چاہے کلچر ہو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور میری کینیڈا کے بعد جو محبت ہے امریکہ امریکہ کینیڈا ایکی جیسے امریکہ کینیڈا سے مجھے محبت ہے اور اس کے بعد مجھے اپنی بھارٹی ہیریٹیج سے محبت ہے پاکستان کے لیے میں لوگوں کے جو لوگ ہیں جو جنتا ہیں ان کا بھلا ہونے چاہیے اس لئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ پیس رہے ہیں جب بھی یہاں پر مجھے ہو گئے کوئی پہنٹالی چھالی سال ریڈیو ٹی بھی کرتے ہوئے اخبار ہیں کئی کچھ کیا میرا یہ ماننا جس دن میں سٹیزنشپ لی تھی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کی منٹلی ایموشنل اور جی اور ہر طریقے سے آپ جس چیز کی سٹیزنشپ دیا اس میں 100% سے نہیں بلکے 120% آپ اسی کے ہو جائیے میں آم کہتا ہوں سب کو کی آپ نے دو دو پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں this is wrong this is wrong even on the part of the government of Canada this is wrong on the part of those other governments allow you to have two passports there should only be one loyalty you cannot have a divided loyalty جب آپ divided loyalty کی بات کرتے ہو پھر پھر تو پرسول لیبل پر بھر آدمی دیکھے تو بڑا خطرنہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں Tahir صاحب کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کی once you have become a citizen of any country I don't care which country you are and you own that country yes and then you should be emotionally mentally financially in every respect to be loyal to that part of the world that's what I feel اور آخر میں جاتے جاتے کچھ اور کچھ چیزے آپ touch کرنا جاتے ہوں یہ گے چونکہ اب یہ ایسا issue ہے جس پہ debates open ہونی چاہیے پر ہوں گی نہیں ہم کریں گے کیونکہ باقی جو بڑے بڑے چینل ہیں وہ تو کارپوریٹس نے خرید کے رکھے ہوئے ہیں نمبر وان نمبر ٹو وہ جو کارپوریٹس ہیں وہ اپنے انٹرس کے مطابق چلتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی کارپوریٹس نے بھی اب یہ مجبور ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی اب ہم بات کو روک نہیں سکتے ان کی بات بھی پہنچ رہی ہے تو بات تو چلے گی بات تو open up ہوگی چلیئے تاہیر صاحب just wish you all the best آپ اگر leftist ہو جو پروگریسیو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو پتہ نہیں کیا کہیں گے آپ کی پروگریسیو تھنکنگ کو سلام اور اسی طریقے سے ہر سبتہ ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آس کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ کر اپنے کمنٹس جو ہیں آگے بھی دیتے ہو پلیس ان فیوچر بھی اپنے کمنٹس دیتے رہیے کیونکہ کمنٹس پڑھنے کے باد ہی پروگرام میں کوئی اچھی تبدیلی جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے ہر ویک کی طرح just take yourself and enjoy yourself have a nice nice weekend